بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹ السلام علیکم آئی ایم سی بی پینڈ بگوال سے میں جاوید مہر آج ہم نائنٹھ سائنس کے گروپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ایک پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں نائنٹھ سائنس میں ایک فیزکس کا ٹاپک ہے چھتے چپٹر میں رینیویبل انرجی سورسز اور اس میں بائیو میس گیس پلانٹ کے حوالے سے ہم نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں ہمارے پروجیکٹ کا نام ہے بائیو میس گیس پلانٹ مقاصد اس کے یہ ہیں نمبر ون تعلیم کو حقیقی دنیا سے منسلک کرنا نمبر دو طلبہ میں حقیقی مہارت پیدا کرنا نمبر تین سستی قابل تجدید اور قدرتی توانائی کا حصول نمبر چار درختوں اور جنگلات کا تحفظ نمبر پانچ ری سائیکلنگ کے عمل کو فروغ نمبر چھے معاشرے کی سماجی اور معاشی بہتری کا فروغ اور نمبر ساتھ ماحول دوست توانائی کا حصول بائیو میس گیس پلانٹ کے اندر ہمارے یہ کچھ مقاصد تھے اور ہم اس جو تعلیمی ایکٹیوٹی ہے اس کو ہم ایک حقیقی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو سامان کا ڈیمو دے دوں کہ سامان کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک یہ ہمارے پاس پچاس لٹر کی بالٹی ہے آپ کوشش کریں کہ ستر یا اسی لٹر کی آپ کو میکسیمم بڑی مل جائے تو اس کو ہم نے نام دیا ہے کنٹینر کا اس کو آپ کنٹینر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ڈائیجیسٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کا یہ ڈھکن ہے اسی طرح سے یہ آپ کو بازار سے عام مل جائے گی اندر سے یہ اس طرح سے خالی ہے یہ ہمارے پاس کنٹینر ہوگا اس کو ہم کنٹینر بھی کہہ سکتے ہیں ڈائیجیسٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور بسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ انیمل ڈانگ ہوگا اس کے بعد ہمیں گیس کا پائپ یہ آپ کو بازار سے مل جائے گا یہ جو ناربل ہم گروں میں گیس کا پائپ استعمال کرتے ہیں تین انچ کا پی وی سی پائپ آپ کو چاہیے چار سے پانچ فٹ اس کی لیند ہو یہ بھی آپ کو آرام سے بازار سے مل جائے گا اس کے بعد یہ ایک ڈرینج وال ہے جو ہم نے کنٹینر کے ساتھ لگانا ہے دو گیس کے ہینڈل ہیں جو ہم نے لگانے بیسیکلی یہ گیس کے جو گیس کو کنٹرول کریں گے یہ دو ہینڈل ہمیں چاہیے ہوں گے اس کے ساتھ یہ سامان ہے اور بیسیکلی یہ جو سامان ہے یہ جب آپ یہ ڈرینج لگائیں گے یا ہینڈل لگائیں گے یا اس کو کنٹینر کے ساتھ اور ریزروائر کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ اندر اور باہر سے یہ جوائنٹس ہیں جو ان کے ساتھ استعمال کریں گے پھر ٹیفلن ٹیپ ہے اس کو لیکج ٹیپ بھی کہتی ہیں داگا ہمیں چاہیے ہوگا پھر کچھ کلامپس ہیں چھوٹے چھوٹے جو جب آپ نے ہینڈل لگانے ہیں یا ٹی لگانی ہیں یا وال لگانا ہے تو اس کے ساتھ یعنی گیس پائپ کے ساتھ اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے تاکہ لیک نہ ہو اسی طرح سے ایک ٹی چاہیے ہوگی ہمیں اس ٹی کا مقصد یہ ہے کہ ایک سائٹ سے گیس آئے گی ایک سائٹ پہ ریزروائر کو جائے گی اور ایک سائٹ سے ہم جو ہے چولے کے ساتھ کنیکشن دیں گے اور اس کے ساتھ ایک یہ وال ہے جو ہم کنٹینر کے ساتھ لگائیں گے جہاں سے گیس آؤٹ ہوگی پھر سیلیکون ہے اور جب یہ سارا ہم سامان جوڑ لیں گے اس کے بعد ہمیں یہ سیلیکون کی ضرورت ہوگی تاکہ جہاں جہاں سے لیکج کے امکانات ہیں اس کو ختم کیا جا سکے پھر یہ سلوشن ہے پائپ کو جوڑنے کے لیے ایک کٹر کی ضرورت ہوگی اسی طرح سے یہ ہیکسا بلیڈ ہے اس کی بھی ضرورت ہوگی پائپ کاٹنے کے لیے اور ایک کیف ہے جو کنٹینر کے اندر جب آپ نے انیمل ڈنگ کو ڈالنا ہے تو یہ ہمیں کیف چاہیے ہوگی تاکہ یہ گرے نہ آگ جلانے کے لیے لائٹر کی ضرورت ہوگی آگے چلیں تو انیمل ڈنگ انیمل ڈنگ میں یہ گائے کا بھی ہو سکتا ہے بینس کا بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں فریش ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر میں گلی سڑی سبزیاں پروسس بتائیں گے کہ کتنا یہ انیمل ڈنگ ہونا چاہیے اور کتنا پانی ہونا چاہیے اور آخر پر ہمارے پاس ایک ٹیوب ہے جو ہم نے لیے یہ ہمارے پاس گاڑی ٹریکٹر کی ٹیوب ہے اور اس کا ہم نے نام دیا ریزروائر کا گیس آکے اسی کے اندر سٹور ہوگی یہ بیسیکلی ہمارا سٹورج ریزروائر ہوگا اور اس کا جو وال ہے یہ وال ہم نے نکال دیا ہے کیونکہ اس گیس کا پریشر جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو لہٰذا اگر اس کا وال اندر ہوگا تو یہ گیس جانا ذرا مشکل ہوگا تو ہم نے اس کا وال نکال دیا ہے اور ٹیوب جو ہے وہ بالکل اوکے ہے تو یہ ہمارا سامان تھا میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم جو ہے وہ چلیں گے اس کے سامان کو جوڑنے کے لیے کے کنٹینر کے ساتھ ہمیں کیا کیا سامان جوڑنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے آپ کا یہاں پہ آپ نے یہ پائپ جو ہے وہ آپ نے جوڑنا ہے اس پائپ کو آپ نے یو شیپ میں کارنا ہے تقریباً یہاں سے لے کر ایسے آپ یو شیپ میں کیف ٹائپ ایک یہاں سے ٹیپر جیسے کلم ہم گڑتے ہیں اس طرح سے آپ نے تقریباً اتنا سارا جو ہے وہ کرنا ہے تاکہ جب وہ اندر جائے تو وہ گوبر کے اندر اس کا جو اوپر سے جو اینیمل ڈنگ ڈالیں گے تو وہ آرام سے اس کے اندر جو ہے وہ پلیس ہو سکے سینٹر میں ہم اس کو انٹر کریں گے اور ایک پوائنٹ سے ہم اس کا ایک وال نکالیں گے جہاں سے گیس کے لیے ہوگا اور یہ جو پوائنٹ ہمارے پاس ہوگا یہ ڈرینیج ہے اس کو تقریباً آپ نے جب بارٹی میں آپ یہ جو آپ کے پاس کنٹینر ہے یہ کوشش کریں گے کہ یہاں تقریباً اس پوائنٹ پر ہم اس کو کریں ڈرینیج وال کو لگائیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اندر سے ڈرینیج نکالنے کے لیے بھی ہمیں کوئی پوائنٹ چاہیے ہوگا تو یہ ہم یہاں پہ لگائیں گے یہاں سے ڈرین ہوتا رہے گا جو لیکوڈ ہوگا اس کا انیمل ڈنگ کا اور اس کو ہم کوئی پائپ لگا کر کسی گملے میں یا کسی کیاری میں ڈال دیں گے تو یہ ایک فرٹیلائزر کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا رہے گا اب ہم ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کو بتانا جو ہے وہ رہ گئی وہ یہ ہے کہ ایک کاویہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا یہ والا سراغ کرنے کے لیے کیونکہ یہ جو میٹیریل ہے یہ ایسا ہے کہ آپ کسی اور چیز سے نہیں کار سکیں گے کاویہ جو ہے جس کو ہم سولڈر کہتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے کیونکہ اس کو گرم کریں گے تو آپ یہاں پہ پہلے نشان لگا لیں گے اس کو پھر تھوڑا 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 کر کے کریں گے تو وہ یہاں سے نکل جائے گا پھر آپ نے جو یہاں پہ وال آؤٹپٹ کے لیے لگانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو سراغ چاہیے ہوگا تو آپ کو کاویہ کی بھی یہاں پہ ضرورت ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں اس کی کٹنگ کرنی ہے پائپ کی اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ جوڑ لگانے ہیں اور اس لگانے کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں